گیس کی لوڈ شیڈنگ نے اتنا تنگ کروا ہے اتنا پریشان کروا ہے کہ یہاں لکڑیاں لگا لگا کر پرانٹا سیکھا جا رہا ہے اور وہ بھی سکھنے کا نام نہیں لے رہا گھر میں جو کچھ تھوڑی تھوڑی لکڑیاں تھیں وہ میں نے جمع کی ہیں اور وہ جلا کر سرا سی کیس آ رہی ہے اس میں جلا کر میں سیکھنا چاہ رہی ہوں لیکن سکھی نہیں رہا اور بچوں کو اتنی بھوک لگ رہی ہے یہ تو حال ہے ہمارے کراچی اور پاکستان کا بچوں کے لئے بھی ایک پرانٹا اور بنا کے رکھ رہی ہوں کیونکہ سالم تو بن نہیں سکتا اس لئے میں نے حلیم تھوڑا سا سلو سلو آج صبح سے رکھا باتا وہ گرم ہوا ہے یہاں پہ میں نے کچھ پکی سی روٹی بنی یہ کیا کریں اور یہ کریلے بنائے کے رکھے تھے میں نے فریج میں اپنے لیے وہ میں نے نکال لیں وہ کھا لیں گے بس اور بچوں کے لئے ایک پرانٹا بمشکل سکھا ہے وہ حلیم سے کھلا دیتی ہوں باقی اللہ مالی کے شام میں دیکھو کب تک آتی ہے گیس پھر کچھ پکاؤں گی اور یہاں پر میں رات کا کھانا بنا رہی تھی کیونکہ گیس کی اتنی پرابلم ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تو کچھ ارجنٹ سا بنانے کے میں ہی آفیت ہے زیادہ لمبا اور لانگ پروسیجر ہم کچھ بھی نہیں پکا سکتے اس لئے میں نے سوچا جلدی سے انڈر ٹیمارٹر کی جو بھرجی ہوتی ہے وہ بنا لیتی ہوں جسے انڈر ٹیمارٹر پیاز وغیرہ سب ملا کے بناتے ہیں وہ سب میں بنا رہی تھی جلدی جلدی پیاز میں نے چوب کر کے ڈائریک پین میں کٹ کے ڈالے ہیں اور ٹیمارٹر چوب کروں گی میں ہری میرے سے ڈالوں گی اور مسالے وغیرہ ڈال کے انڈے پھیٹ کے اس میں ڈال دوں گی بلکل ایزی اور کوئی کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہو سمجھ میں نہیں آئے کہ کیا پکنا ہے تو پھر آپ جلدی سے یہ بنا لو پیاز کٹ کرو اور ساتھ ساتھ میں روٹی کے لیے میں نے پیڑے بھی بنا لیے تھے روٹی بھی بناتی جاری تھی ساتھ ساتھ سب سے بڑا مسئلہ تو یہ سوچنا ہے کہ روزانہ کیا پکے گا اور کتنا پکے گا اور کب پکے گا کیونکہ روزانہ کا مینو ڈیسائٹ کرنا یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا اور پھر گیس اتنی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے پہلے سی سوچنا پڑتا ہے کہ کل کیا بناوں گی میں تو اس لیے میں یہ سوچتی رہتی ہوں ابھی بھی میں ویڈیو ایڈٹ کر رہی ہوں لیکن میرے سین میں یہ چل رہا ہے کہ مجھے آج کیا پکانا ہے اور مجھے آنے والے کل میں کیا پکانا ہے سو ابھی یہاں پر بس ہم نے آئل میں تیل میں جو ہے نا پیاس ڈال دی ہے اسے تھوڑا سا سوتے کریں گے بلکل براؤن وغیرہ نہیں کرنا اور ساتھ ساتھ ٹیمارٹر بھی میں نے چاپ کر رہی ہوں میں ہری مرچے بھی چاپ کر رہی ہوں اور ڈرائے سپائسز بھی نکال لیے میں نے وہ بھی میں ڈالوں گی جلدی جلدی سے بس ایک چولے پہ میں نے یہ انڈر ٹیمارٹر بنایا اور دوسرے پہ میں نے اور فریج میں کچھ ک کباب وغیرہ رکھے ہوئے تھے شامی کباب وہ بھی نکال کے میں نے فرائی کر لیے تھے کریلے رکھے ہوئے تھے وہ گرم کر لیے تھے تھوڑا سا حلیم رکھا ہوا تھا وہ گرم کر لیے تھا تو تھوڑی تھوڑی بہت ساری چیزیں تھیں اور ماشاء اللہ پھر بچوں نے بھی پیٹ بھر کے کھا لیے تھا ہزبنٹ بھی خوش ہو گئے تھے وہ تو حلیم شوق سے کھاتے ہیں انہیں حلیم چاہیے اور باقی انڈر وغیرہ ہم نے کھا لیے تھا کباب کھا ل بھر کے کھا لیے تھے اور یہاں پر کیمرہ آئیشہ کے پاس چلا گیا تھا اور وہ ماشاء اللہ اتنے سٹائل دکھا رہی تھی اس کاف وغیرہ پین رہی تھی بار میں میں نے کلپ دیکھا مجھے اتنا اچھا لگا پھر میں نے ایسے بھی اپنے ولوگ میں ایڈٹ کر دیا اور آئیشہ ماشاء اللہ بہت پیاری بچی ہیں میرا کہنا بھی مانتی ہیں پھر اس کے بعد میں نے کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کر برطن دھونے چلی گئی تھی میں برطن وغیرہ دھو کر کیونکہ رات میں ہی برطن دھونا صحیح رہتا ہے صبح میں پھر اٹھو تو جلدی جلدی لنچ پیک کرنا ہوتا ہے ناشتہ بنانا ہوتا ہے اور کام ہوتے ہیں اس میں اگر برطن بہت سارے جمع ہوئے ہوتے ہیں تو پھر بہت پرابلم ہوتی ہے سابس کے ساتھ برطن دھونے پڑتے ہیں جو ضرورت کی ہوتے ہیں اس لیے میں سوچتی ہوں رات میں ہی کلین کر کے اچھا سا کچن اور بلکل صاف سترہ کر کے س سو جاؤں تا کہ صبح میں بلکل فریش فریش مجھے ہر چیز ملے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہو ناشتہ بنانے میں اور رات کے برطن رات میں ہی دھونا اچھی بات ہوتی ہے اس سے بے برکتی بھی ہوتی ہے رسک میں کمی آتی ہے میں نے پڑھا ہے اس لیے رات کو جتے بھی برطن ہو رات میں ہی دھولینے چاہیے ہاں کبھی ایسا ہے کوئی مسئلہ ہے کہ نہیں دھوپا ہے یا کہیں گئے ہوئے تھے یا کوئی طبیتہ راتی وہ ایک الگ بیٹر اسلام علیکم this is me sadhi arpan welcome back to my channel i hope کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں بلکل خیر و آفیت سے ہوں گے تو یہاں صبح کا ٹائم ہے اور صبح کے بچ رہے ہیں ایک نٹ صبح کے بج رہے ہیں ساڑھے نو اور میں نے مشین لگائی گئی ہے آج کپڑے دھونے کے لیے کیونکہ ہم جب سے اس گھر میں شیفٹ ہوئے ہیں میں نے ابھی تک مشین نہیں لگائی ہے اور کپڑے نہیں دھوئے ہیں اور بچوں کے بہت سارے کپڑے جمع ہو گئے ہیں کیونکہ بچے روزانہ کپڑے چینج کرتے ہیں اور ہم بھی کرتے ہیں میں ہر دوسرے دن کپڑے چینج کرتی ہوں ہزبنڈ بھی اور بچے روزانہ کپڑے چینج کرتے ہیں تو اتنے کپڑے جمع ہو جاتے ہیں ج کپڑے دھوم گی سارے تو ایک ساتھ نہیں دول پائیں گے کیونکہ لائٹ کی مسئلہ ہے لائٹ چلی جائے گی اور پھر سارا کام رہ جائیں گے میرے اس لیے تھوڑے بوت دھوم گی کپڑے اور اس کے بعد پھر آفتے ہیں یہاں پہ کپڑے دھو رہی ہوں مشین لگائی ہے یہ نیکسٹ ہے اور بچے چلے گئے پڑھنے کپڑے دھویں گے جلدی اور کام کریں دھونے جلدی سے دھوتے ہیں کام کرتے ہیں اور آج دیکھتے ہیں دریلی روٹین میں کیا کیا ہوتا ہے ابھی تو صبح کا ٹائم میں جلدی کام کرتے ہیں پھر بچوں کے آنے کا ٹائم ہو جائے گا اور میرے لیے خوش خبر یہ کہ میرے پاس الحمدللہ یہ گیس کا سیلینڈر والا سٹو آ گیا ہے یہ ارینج کر لیا ہے میں نے اور یہ بہت زبردست کام ہوا ہے یہ میرے لیے کیونکہ مجھے اب اتنی آسانی ہو جائے گی چھوٹا سا ہے منی سا چولا ہے اس پر اور چھوٹا سا سیلینڈر ہے لیکن یہ میرے لیے بہت اچھا اور کافی ہے ایمرجنسی کی صورت میں کہ کبھی نہیں آ رہی ہو گیس تو میں بہت پریشان ہو جاتی ہوں اس لیے میں نے یہ ارینج کروا لیا ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ میرا تھوڑا بہت گزارا ہو جائے گا میں بہت خوش ہوں موسیقی جی تو آج کی میری روٹین میں نے آپ سے شیئر کی کیسی لگتی ہے آپ کو مجھے ضرور بتائے گا ویڈیو کپڑے بھی میرے دھل گئے اللہ کا شکر ہے کپڑے سکا دیئے سفائی وغیرہ سب کر لیئے کھانا بھی بن گیا موسیقی 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 جو آپ کو وہ دکھاتی ہوں جو میں بروز آنا گھر میں ڈیلی روٹی میں کھانا پناتی ہوں وہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں آئی ہوپ کہ میری ویڈیوز آپ کو پسند آئیں گی اور کوئی بھی ایسی فرمائش ہے ریسپی کی یا کوئی اور اس طرح کی ویڈیو ہو تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا میں ضرور اس پر عمل کرنے کوشش کروں گی میں ملوں گی آپ سے نیکس ویڈیو میں اپنے رکھئے گا بہت سارا خیال اللہ حافظ پیزا کی ریسپی آنے والی ہے میں فرس ٹائم ایور پیزا ٹرائے کرنے والی ہوں اور آپ نے ضرور وہ ویڈیو دیکھنی ہے پوری دیکھنی ہے اور کیسی لگتی ہے وہ مجھے ضرور کمنٹ باکس میں بتانا ہے اگر پسند آئے تو لائک کرنا بھولیے گا اور میرے چینل پہ نائے تو جلدی سے سبسکرائب کا بٹن دبا دیں اور آل پہ سیلیکٹ کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے جو کہ بلکل فری ہے